اسلام علیکم بائی آلویرز ویلکم ٹو فوڈ بینک ویس مینہ آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار اور جوسی سپیشل چکن ملائی کوفتہ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ سپیشل چکن ملائی کوفتہ ریسٹورن سٹائل ریسپی ہے اور دافتوں کے لیے بہت زبردست ہے یہ کیسے بنتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ ایک کلو بونلیس چکن لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دو کر ایک چلنی میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ خوشک ہو جائے نئے دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اب میں نے یہاں پر ایک الیکٹرک جار کو لیا ہے اور اس میں ایک چھوٹی پیاز کو کاٹ کا ڈال دیتے ہیں سات پانچ سے لسن کے جوے اور ایک ٹو انچ کا درک کا ٹکرا بھی کاٹ کا ڈال دیں گے 1 ٹی سپون سرخ مرچ اور 1 ٹی سپون نمک ڈال دیں گے 1.5 ٹی سپون دنیا پوڈر اور 1.5 ٹی سپون حلدی بھی ڈال دیتے ہیں اب 1 ٹی سپون زیرہ پوڈر اور 1 ٹی سپون گرم سالہ ڈال دیں گے اب اس کو ملائی دار بنانے کے لیے 2 ٹیبر سپون ملائی ڈال دیں گے آپ اس کی جگہ پر دیں بھی ڈال سکتے ہیں تو 1.5 ٹی سپون جائفل جاوتری پوڈر ڈال دیں گے یہ آپشنل میں آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اب جار کو بند کر کے اس کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا ہے اور اس میں آپ یہ چکن ڈال دیتے ہیں یہ سارا اس میں یہ چکن ڈال دیں گے اور یہ 3 سے 4 میں نے سبز مرچوں کو کٹ لیا تھا یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ چھوٹی بریڈ کے میں نے 3 سلائس لیا ہے اس کے بھی پیس کر کے ڈال دیتے ہیں اگر بریڈ درمیانی ہو تو 2 پیس ڈالیں اگر چھوٹی ہے تو 3 پیس لے لیں چلے آپ اس جار کو بند کر کے اس کو پیس لیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا سبز دنی ہے جو مجھے ڈالنا یاد نہیں رہا تھا تو اس کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پیس لیتے ہیں میں نے اس میں جو ملائی ڈال لیا ہے وہ گھر کے فریش دودھ کی ڈال لیا ہے یہ کوفتیں بہت مزیدار اور جوسی بنتے ہیں گھر میں اگر دعوت ہو تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو پیس لیا ہے اب میں اس کو ایک بال میں ڈال دوں گی اب ہاتھوں پر ہلکا سا آئیل لگا کر اس کو مسل لیتے ہیں تاکہ سارے مسالے اور چکن اچھی طرح سے مل جائے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ مکچر تیار ہو گیا اب تھوڑا سا دوبارہ آئیل لگائیں گے اور کوفتیں تیار کر لیتے ہیں یہ مکچر لیں گے اور اس کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوفتیں بڑے یا چھوٹے بنا سکتے ہیں میں یہ درمیانے سا اس کے بنانے لگی ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ ملائم اور جوسی بنائے ایک اور تیار کرتے ہیں اسی طرح سے میں سارے کوفتیں تیار کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہ سارے کوفتیں بن کر تیار ہو گئے ہیں اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تو یہاں پر ایک کڑائی لے کر اس میں میں ایک کپ آئیل ڈال لوں گی اور اس میں یہ تین بڑی پیاز کاٹ لی تھی اور ان کو فرائی کر لیتے ہیں پیاز کو ہم نے صرف سافٹ کرنا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا پیاز کو میڈیم آنچ پر سافٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سافٹ ہو چکی ہے اب میں نے یہاں پر آٹھ سے دس کاجو لی ہیں اس کو بھی ساتھ ہی فرائی کر لیتے ہیں آپ اس کی جگہ پر بدام بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ایک منٹ تک فرائی کریں گے اور پھر نکال کر تھوڑا سا تھنڈا کر کے اس کو پیس لیں گے اس کو میں چھلنی میں نکال رہی ہوں تاکہ یہ ایکسٹا آئیلس کا سارا نکل جائے اب اس کو ایک لیکٹک جار میں ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی اس میں ٹو ٹیبر سپون ناریل پوڈر بھی ڈال دیں اب اس میں ہاف گلاس پانی ڈال کر اس کی ایک اچھی سی پیس بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پیس تیار ہو گئی ہے اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں اور یہ اس میں میں ادھا کپ آئیل آور ڈال دوں گی اور یہ کوفتے فری سے نکال کر اس میں ایک ایک کر کے سارے خاصے ڈالیں گے اس کو شروع میں ہم سپون نہیں لائیں گے بلکہ اس کو پین کو پکڑ کر اس طرح سے ہلائیں گے جیسے ہی اس کا یہ کلر چین ہو جائے گا پھر ہم اس کو سپون سے پلٹیں گے اب اس کو ہم یہ سپون سے اس طرح سے سارے ایک ایک کر کے پلٹ لیں گے تو یہ ہمارے کوفتے بلکل نہیں ٹوٹیں گے اور نہ حراب ہوں گے یہ بہت زبردست نرم بھی بنیں گے جوسی بھی تیار ہوں گے اور ملائی والے مزے دار بھی تیار ہوں گے ان کو ہلکہ سا ہم نے گولڈن کرنا ہے زیادہ گولڈن ہی کرنا اور تقیباً چار سے پانچ منٹ تک فرائی کریں گے اور پھر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہو گئے اب اس کو نکال لیتے ہیں یہ سارے کوفتے نکال لیئے اب اس کو سائٹ پر کرتے ہیں کوفتوں کا مسالہ تیار کرنے کے لیے اسی آہل میں پیاز کی پیسٹ ڈال کر دو منٹ فرائی کریں گے اس کو میڈیم آنچ پر فرائی کریں گے اور پھر اس میں ٹو ٹیبل سپون لسن ادرک پیسٹ ڈال کر دوبارہ اس کو دو منٹ تک فرائی کریں گے اب ہم اس میں پوڑر مسالے ڈالتے ہیں ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سورخ مرچ ون ٹی سپون دریا پوڑر ڈال کر اس کو مکس کر دیں اور اب اس میں ہاف ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون زیرہ پوڑر ڈال کر دوبارہ مکس کر دیں اس میں ون ٹی سپون یہ سفید مرچ ڈال دیتے ہیں اس میں ہم صورت مرچ بہت کم ڈالیں گے اس کی جگہ پر کالی مرچ تھوڑی زیادہ ڈال دیتے ہیں اب چار سے پانچ لمبی سبز مرچیں ڈال کر اس کو دو سے تین مرچ بھونیں گے اور پھر آنچ کو سلو کر کے اس میں ایک کپ بار کر دہیں ڈال دیں گے دہیں کو ہم پھینڈ کر ڈالیں گے تو یہ میں نے سارا دہیں اب ڈال دی ہے اب جیسے یہ مکس ہو جائے گا تو ہم آنچ کو میڈیم کر دیں گے تو یہاں پر اب میں نے آنچ کو میڈیم کر دیا ہے اور تین سے چار سبز لچی اب ڈال دیتے ہیں اور یہ آئل نظر آنا شروع ہو گیا ہے اب میں یہاں پر کوفتیں ڈال دوں گے اس کو ہم ہلکا سا اس طرح سپون سے اس طرح سے ہلائیں گے اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا ہم اس کو ہلائیں گے اور تقیباً چار سے پانچ منٹ تک اس کو بھونیں گے کوفتوں کو ہم وقفے وقفے سے چمائے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں تو پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں کوفتیں کتنے اچھے بھون چکے ہیں اب اس میں ون ٹی سپون کالی مرچ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں خشبو بھی بہت اچھی آنی شروع ہو گئی ہے اور مسالے میں کوفتیں اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب اس میں ڈیڑھ گلاس بھار کر پانی کا ڈال دیتے ہیں آپ کو جتنی گریوی کی ضرور تو آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں تو اس کو آپ کور کر کے میڈیم ٹو سلو آنچ پر بارہ سے پندرہ منٹ تک کوفتیں گلنے تک پکائیں گے پندرہ منٹ کے بعد میں نے کور اٹھایا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے کوفتیں بڑے زبردست یہ پاک چکے ہیں اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ کوفتہ پکڑ کر اس کو ایک کانٹے سے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اندر تک پرفیکٹ گل چکے ہیں اور یہ بہت نرم بھی ہیں اس کو تھوڑا سا حل کرتے ہیں اور اس میں ون ٹیبر سپون کسوری میتھی خاتوں سے مسل کا ڈال دیں گے اور یہ آٹھ سے دس بادام ہیں جو کہ میں نے پہلے چھیل لیے تھے ان کو بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اور پھر یہاں پر ون ٹی سپون بھر کر گرم سالہ ڈال دیتے ہیں دوبارہ اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں بہت زبردست خشبو آ رہی ہے یہ میں نے ایک پیکٹ ٹیٹرا کریم لی ہے آدھا پیکٹ ابھی ڈال دیں گے اور کچھ بعد میں ڈالیں گے اس کو سلو آنچ پر ہم مکس کریں گے جب بھی کریم یا دہین ڈالیں تو آنچ کو پہلے بلکل سلو کر لیں پھر ڈالیں تو جیسے ہی مکس ہو جائے تو آپ اس کو آنچ کو میڈیم کریں اب ایک لیمن کا جوس ڈال دیتے ہیں لیمن سے اس کا فلیور اور ذیکہ بہت زبردست ہو جائے گا تو اس کو اب مکس کرتے ہیں اور گیس کے فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اب کور کر کے دوبارہ اس کو دو سے تین منٹ تک سلو آنچ پر پکنے دیں گے تین منٹ کے بعد میں نے کور اٹھایا ہے اور اب اس کو نیچے تک اچھی طرح سے ہلائیں گے اب دوبارہ اس میں تھوڑی سی کریم ڈالتے ہیں اور اس کو مکس کر دیتے ہیں کریم ڈالنے سے پہلے میں نے آنچ کو بلکل سلو کر دیا تھا تو یہ مکس ہو گئی ہے اب تھوڑا سا فلیم ہائی کریں گے اور یہ چار سے پانچ سبز مرچے سابت درمیان سے کار کر ڈال دیں گے تھوڑا سا سبز دنیاں ڈالیں گے تھوڑا سا ادرک سلائس میں کار کر ڈال دیتے ہیں اب فلیم کو میں نے بلکل آف کر دیا ہے تو تھوڑی سی اس کے اوپر کریم اور ڈال دی ہیں یہ گارنش کے لیے اب اس کو کور کر کے دو منٹ تک اسی طرح رہنے دیں گے دو منٹ کے بعد کور اٹھائیں گے اور اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست خشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنے کریمی لگ رہے ہیں بہت زبردست اور یہ جوسی کوفتیں تیار ہوئے ہیں اب اس کے اوپر یہ میں نے کچھ بادام ڈالیں کچھ سبز مچیں اس طرح سے گارنش کی ہیں دوبارہ تھوڑا سبز دنیا ڈالیں آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں گھر میں اگر دعوت ہو تو یہ سپیشل ملائی کوفتہ ضرور بنائیں پھر دیکھیں کہ کتنی آپ کی تریف ہوتی ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں اپنا خوب سارا خیار رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں نیکس مزیدار ریسپی کے ساتھ اکے اللہ حافظ